اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ہے صبر کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ دالہ رشاد سنو ہے کہ اللہ دالہ ازمائے گا اپنے بندوں کو صبر جو ہے صبر کرنے والے ہیں ان کو شبری سنا دو تو رزق کی کمی سے اللہ تعالی رزق پوک اس کی کمی سے رزق کے تانگ ہونے سے اور وفاظ سے اللہ تعالی مختلف چیزوں سے بندوں کو جو عزماتا ہے وہ کسی پہ جب کوئی تکلیف تنگی یا پرشانت کی آتی ہے جب وہ پرشان ہوتا ہے کسی وجہ سے تو صبر کرنا چاہیے تو دوستو صبر اور برداشت میں بہت زیادہ فرق ہے برداشت جو ہوتا ہے نا وہ ہم صرف میں برداشت کر رہتے ہیں اور بندہ سمجھتے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں حالانکہ برداشت اور صبر دونوں میں بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں برداشت جو ہے وہ بندہ ساتھا کر رہتا ہے کہ اس پہ کوئی مصیبت یا کوئی بھی بات ہے تو وہ اس کو برداشت کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور سکون اس میں محسوس نہیں کرتا اور صبر یہ ہے کہ صبر کا پھر معنی کچھ اور ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا جب بھی کسی صدمے میں کسی پرشانی میں تو اس کا جو بھی معاملہ ہے جس کو مشکل یا پرشانی میں تو وہ صبر کرتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ کے والے کر دیتا ہے اور وہ اس کو جب اللہ کے والے کر دیتا ہے تو وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کے والے سب اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہتر پڑے گا جب وہ بندہ یہ بات کر دیتا ہے اور اس بات پر اپنا جو معاملہ اللہ کے والے کر کے اس میں صبر کرتا ہے چیزوں پر تو اس کو دلی اور ذہن سکون بھی ہوتا ہے اور بیسی کلی وہ سکون میں بندہ آ جاتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے والے کر دی ہے لیکن آج کل جو ہے وہ جو ہے نا صبر بندہ بندوں میں بہت کام ہیں آج کل جو ہے بس نفسی کے حالوں میں صبر پر کوئی اس طرح نہیں اتنا کرتا کہ اپنے آپ صبرداش حتم کر کے اور صبر نہیں کرتا باتا تو دوستو صبر جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کا برشاد ہے کہ وہ جو نا اپنے بندوں کو عزمائے گا اور جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ شبری بسنا ہی ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا آج ہے رہے ہیں تو صبر کی بہت نتاب کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں کے میری ویڈیو اچھی لکھی ہو گیا آج صبر کے بارے میں جو میں نے کوشش کی آج کہ اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں ٹاکسٹ انشاءاللہ کسی ایک موضوع پر پھر اس سے اچھی گفتگو آپ سے کوشش کروں گا کہ ہو اچھی بات جو ہے نا ہو آپ سے شیئر کروں تو آپ اپنا سب بہت سارا حیاء رکھیں گے آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو بیو کیا تو اللہ تعالیٰ آپ اسلام عطا رکھیں خوش رہیں آپ آج رہیں جہاں پر رہیں تو دوستوں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ